ٹینٹھ کلاس اسلام علیکم وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر منتخب نہیں ہوتے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں جب الیکشن ہو گیا اور عراقین اسیمبلی قومی اور صبائی اسیمبلی منتخب ہو گئے تو اب وزیراعظم کا ہونا انتہائی ضروری تھا صدر زہ الحق نے 20 مارچ 1985 20 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد انہوں نے قومی اسیمبلی کے تمام صوبوں کے عراقین سے بھی مشورہ کیا اور جب سب نے محمد خان جنیجو کے حق میں رائد دی تو اس کے بعد 23 مارچ 1985 23 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو نے وزیراعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا صدر زہ الحق سیاسی جماعتوں کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پارلیمانی نظام کو رائچ کیا جائیں مگر چونکہ انتخابات ہو چکے تھے لہٰذا اب سیاسی جماعتوں کی بحالی ضروری تھی اس کام کے لیے سب سے پہلے محمد خان جنیجو نے ایوان کے جو ٹوٹل عراقین تھے 237 ان میں سے 190 عراقین پر مشتمل اپنی پارٹی بنا لی اور جو باقی ممبران تھے انہوں نے آزاد گروپ بنا لیا یعنی وہ اپوزیشن میں ہو گئے اور محمد خان جنیجو کے ساتھ ملنے والے 190 ارکان حکومتی پارٹی کا حصہ ہو گئے اس کے بعد سیاسی جماعتوں کی بحالی کا بل نومبر 1985 میں اسیملی میں پیش کیا گیا یہ بل اس لیے پیش کیا گیا تھا تاکہ باقاعدہ طور پر آئین میں سیاسی جماعتوں کی بحالی کو منظور کروایا جائے آخر کار پہلے اسلامی نظام کے نفاس کا اعلان کیا جائیں اس سے پہلے ہم لوگ یہ بات دسکس کر چکے ہیں کہ صدر زیاء الحق نے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کیلئے بہت زیادہ اقتماد کیے تھے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے بھی مارشل اللہ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور محمد خان جنیجو جو جنرل زیاء الحق کی وجہ سے وزیر اعظم بنے تھے ان دونوں کے درمیان میں اختلافات شروع ہو گئے صدر زیاء الحق نے مارشل اللہ کے خاتمے کے لئے آٹھویں ترمیم پاس کرنے کی شرط رکھی آٹھویں ترمیم سے مراد یہ ہے کہ صدر کے پاس اسیملی کو توڑنے کا اختیار ہوگا ورنہ اس سے پہلے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ قومی اسیملی کو توڑنا چاہتا ہے تو وہ صدر کو مشورہ دے سکتا ہے کہ اسیملی کو توڑ دیا جائے مگر یہاں پر آٹھویں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ صدر زیاء الحق نے اسیملی کو قائم رکھنے یا اسیملی کو ختم کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھا تھا اور پھر صدر زیاء الحق نے یکم جنوری 1986 کو مارشل اللہ اٹھا لیا وزیر اعظم محمد خان چنیجو نے 31 دسمبر 1985 کو اپنے منشور کا اعلان کیا منشور کا مطلب ہوتا ہے پروگرام یہ پروگرام چار سال پر مشتمل تھا اس پروگرام کے مطابق اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ملک میں اسلامی جمہوری نظام قائم کیا جائے جس کی بنیاد نظریہ پاکستان ہو پوائنٹ نمبر ٹو کے مطابق حکومت ملک سے بروزگاری کا خاتمہ چاہتی تھی تاکہ عوام کو ایک خوشحال زندگی دی جا سکے جو ایک منصفانہ معاشی نظام پر مشتمل ہو پوائنٹ نمبر ٹو یہ تھا کہ ملک سے ناخواندگی کو ختم کیا جائے جہالت کو ختم کیا جائے اور قوم کو جدید سائنسی دور کے لیے تیار کیا جائے پوائنٹ نمبر ٹو ملک میں موجود بدنوانی رشوت اور نائنصافی کا خاتمہ تھا تاکہ عوام کو انصاف بھی مل سکے اور معاشرتی تحفظ بھی مل سکے پوائنٹ نمبر ٹو ملک کی خارجہ پالیسی سے مطالق تھا کہ ملک کے لیے ایک ایسی خارجہ پالیسی بنائی جائے جو ہمیں مضبوط دفاع بھی دے اور غیر وابستہ متوازن خارجہ پالیسی بنائی جائے غیر وابستہ متوازن خارجہ پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بڑی طاقت کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ تمام بڑی طاقتوں اور تمام دیگر ممالک کے ساتھ دوستانہ بنیادوں پر تعلقات قائم رکھیں گے یہ پوائنٹ اس لیے دیا گیا کیونکہ حکومت چاہتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ملک کو استقام ملے بلکہ ہماری خودمختاری کو بھی تحفظ ملے وزیراعظم نے جو مزید اقدامات کیے اس میں انہوں نے کچھی آبادی کے مکینوں کو ملکانہ حقوق دیئے کچھی آبادی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو جھومپڑیوں میں رہتے ہیں یا کچھے مکان بنا کر رہتے ہیں وہاں پر اس زمین پر رہنے والے لوگوں کو ملکانہ حقوق دیئے گئے اس کے علاوہ جنیجو صاحب نے کراچی میں زیر سمندر تیل کی خودائی کے لیے بھی اقدامات کیے صدر زیاؤلحق نے آٹھویں ترمیم کے بعد انیس سو نوے تک وزیراعظم کو نامزد کرنے کا اختیار حاصل کر لیا تھا صدر نے جنیجو کو وزیراعظم اس لیے بنایا تھا کہ سندھ کے جو حالات تھے اس کے پیش نظر جنیجو ملک کے حالات اور خاص طور پر سندھ کے حالات کو قابو میں رکھ سکیں گے مگر صدر کی مرضی سے بننے والے وزیراعظم جنیجو نے حکومت میں آ کر سب سے پہلے مارشللہ کی مضامت کی اس کے بعد انہوں نے صدر زیاؤلحق کی بنائی گئی کابینہ کو توڑ کر اپنی مرضی کی کابینہ بنائی ان اقدامات کی وجہ سے صدر اور وزیراعظم کے درمیان اختلافات بڑھ گئے اسی طرح سے افغان جہاد جو کہ صدر زیاؤلحق نے افغان مہاجرین کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اس کے علاوہ جو مجاہدین تھے ان کی مدد جاری تھی مگر یہاں پر بھی جنیجو نے وزیر خارجہ کو جو صحبزادہ یعقوب خان تھے اور اس جنگ کے اور ان تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا اور خود وزیر خارجہ کا عہدہ بھی سنبھال لیا اس وجہ سے بھی صدر اور وزیراعظم کے درمیان اختلافات بڑھ گئے اسی طرح سے ایک بہت بڑا سانیہا ہوا تھا سانیہا اوجڑی کیمپ 10 اپریل 1988 10 اپریل 1988 کو اسلے کا ڈیپو تھا راولپنڈی میں اوجڑی کیمپ میں واقعی اس اسلے کے ڈیپو میں آگ لگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے بہت سی جانیں اور بہت سی جائیدادیں تباہ ہو گئی تھی لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے وہاں پہ موجود جو گاڑیاں کھڑی تھی وہ ساری اس حادثے کا شکار ہو گئی تو ان اس واقعے کی جب تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی تو اس پر بھی جنیجوں نے فوج کے اوپر الزامات لگائے لہٰذا صدر اور وزیراعظم کے درمیان تعلقہ مزید خراب ہو گئے ان حالات میں 22 مئی 1988 22 میں 1988 کو وزیراعظم جنوبی کوریا دورے پر گئے تھے وہاں جا کر بھی انہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بیانات دیئے وہ ایسے تھے جس میں انہوں نے فوج کی مضمت کی تھی فوج کو برا بھلا کہا تھا اور وہ مارشللہ کے خلاف بول رہے تھے لہٰذا جب 29 مئی کو وہ واپس آئے تو 30 مئی کو صدر نے آٹھویں ترمیم کا حق استعمال کرتے ہوئے قومی اور صوبائی اسیملیاں توڑ دی صدر نے جب یہ اسیملیاں توڑی تھی تو اس کے تین وجوہات بیان کیے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اسلام کا نفاظ رک گیا تھا یعنی جو اسلامی نظام کے نفاظ کا جو سلسلہ جاری کیا گیا تھا مارشللہ کی حکومت کی طرف سے وہ رک گیا تھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جمہوری عمل سوست ہو گیا تھا یعنی جمہوریت یا پارلیمانی نظام جو قائم کیا گیا تھا 1985 میں اور وزیر آزم کو مقرر کیا گیا تھا ان اختلافات کی وجہ سے جو صدر اور وزیر آزم کی درمیان پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے جمہوری عمل سوست پڑ گیا تھا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ملک میں حالات چل رہے تھے جس میں صدر اور وزیر آزم کی درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے تھے اس سے ملکی سالمیت کو خطرہ تھا یہ تمام نکات اپنے پیچھے بہت بڑے واقعات رکھتے ہیں جیسے جنوہ معاہدے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ صدر کے مشورے کو وزیر آزم نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور صدر کی مرضی کے بغیر جنوہ معاہدے پر دستخط کیے تھے اسی طرح سے اوجڑی کیمپ کا جو سانیہ ہوا تھا اس پر بھی جنیجو صاحب نے جنرل زیاء الحق اور آرمی کے خلاف بہت زیادہ تنقید کی تھی ان واقعات کی وجہ سے صدر نے اپنا اختیار جو آٹھویں ترمیم کے ذریعے ان کو مل گیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا قومی اور صوبائی اسیملیوں کو توڑ دیا گیا محمد خان چنیجو کو وزیر آزم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد صدر نے ملک میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا بے نظیر بھٹو ملک واپس آ گئیں جو جاو الحق کے حکومت میں آنے کے بعد ملک چھوڑ کر باہر چلی گئیں تھی انہوں نے آ کر انتخابی مہم میں حصہ لیا لیکن انتخابات ہونے سے پہلے ہی سترہ اگست انیس سو اٹھاسی سیونٹین آگست نائنٹین ایٹی ایٹ کو صدر زیاء الحق کا جہاز بہاولپور ائرپورٹ سے پرواز کے تھوڑی دیر کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا اور اس حادثے میں صدر زیاء الحق کے ساتھ تیس عرقین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جابہ حق ہو گئے صدر کے انتقال کے بعد سینٹ کے چیئرمن غلام اسحاق خان ملک کے صدر بنے اور مرزا اسلم بیک ملک کے نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے زیاء الحق کے پاس صدارت کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف کا عوضہ بھی موجود تھا لہذا صدارت کے لیے چیئرمن سینٹ غلام اسحاق خان اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے مرزا اسلم بیک کے نام سامنے آئے شکریہ ملک کے پاس